اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پرنس محمد بن عبدالعزیز ائرپورٹ پر سعودی سرکار میں منطری سالہ بن ناصر الجسر اور عبدالفتہ نے سواگت کیا سعودی میں بھارت کے راج دور سوہل آجاج خان بھی بھارتی حاجیوں کے سواگت کے لیے ائرپورٹ پر پہنچے دوستو سعودی عرب میں بھارتی مشن نے بھارتی تیرتیاتیوں کو بہتر صوبدائیں سنشت کرنے کے لیے پوری طرح سے تیاری ہونے کی بات کہی ہے اس سال سعودی سرکار نے کئی نیم بدلے ہیں جس سے ایک طرف حاجیوں کو اچھی صوبدائیں تو مل ہی رہی ہیں لیکن کوئی بھی غلطی یا کوئی چوک ہو جانے پر بھاری جرمانے کا بھی اعلان کیا گیا ہے کوئی بھی چوک ہو جانے پر بھاری جرمانہ پڑ سکتا ہے ایسی کونسی غلطی ہے جس سے حاجیوں پر بھاری جرمانہ پڑ سکتا ہے دوستو جان لیجئے سعودی عرب نے بینا پرمٹ کے بھاری جرمانے کی کوشش کرنے والوں کے لیے سختی کرتے ہوئے گھوشنا کی ہے کہ بینا پرمٹ کے جو بھی لوگ حاج کرنے کی لیے آئیں گے ان پر جرمانہ لگایا جائے گا یہ سعودی عرب کے لوگ ہوں یا کوئی باہر کے بیدیشی لوگ ہوں سبھی پر یہ جرمانہ لگایا جائے گا نیاموں کا اولنگن کرنے پر چھے مہینے کی جیل بھی ہو سکتی ہے دھکاریوں نے کہا ہے کہ سجاپوری ہونے کے بعد ایسا کرنے والوں کو دس سال کے لیے دیش سے نسکاسد بھی کیا جائے گا ایسی لوگوں کی دس سال تک دیش میں دوبارہ پرویش کرنے پر پرتی بند رہے گا ہج سیزن کے دوران پاوید رشتلوں میں انٹری کے لیے نسک کارڈ لانچ کیا گیا ہے نسک کارڈ بھی حاجیوں کو دیا جائے گا اس کا ایک ڈیجیل برجن بھی ہوگا نسک کارڈ میں سبھی یاتریوں کی جانکاری درز ہوگی حج یاترہ کے دوران اس کارڈ کو اپنے ساتھ رکھنا ہوگا کارڈ کے ذریعے آسانی سے ادھیکاری حج یاتری کی پہچان کر سکیں گے اور کسی بھی فرجی یاتری کی انٹری پر روک لگائی جا سکے گی جل حجہ کے مہینے میں حج یاترہ ہوتی ہے اس سے پہلے ہی حج یاتری سعودی عرب میں پہنچنا شروع ہو جاتے ہیں کیونکہ حج یاترہ جو ہوتی ہے وہ بھارت سے جتنے بھی یاتری جاتے ہیں سعودی عرب میں 42 یا 40 دن کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پر بھی 40 دن رہتے ہیں اس لیے کچھ پہلے سے ہی حج یاتریوں کا جانا شروع ہو جاتا ہے نو مئی کو بھارت سے پہلی اڑان ہو چکی ہے اور اڑانوں کا سلسلہ جاری ہے اس بار 14 جون سے حج کا سیجن شروع ہونے کی امید ہے زل حجہ کا چاند دیکھنے کے بعد ہی پکا پتہ رکھ پائے گا کہ اس بار حج کس دن سے شروع ہوگا 2023 میں مکہ کی پویتی تیاترہ میں لگ بھگت 1.8 ملین سے ادھیک سردھالو شامل ہوئے تھے جو کی کوویڈ 19 ماہ ہماری کے بعد سے سب سے بڑی سنکھیا تھی وہیں سعودی عرب پر شاسن نے ایک نیا نیم لاغو کیا ہے نیا نیم کے مطابق سعودی عرب سے مکہ جانے والے لوگوں کو اب سمبندیت آثورٹی سے پرمیشن لینی ہوگی پبلک سیکورٹی جنرل ڈیریکٹر کے مطابق یہ نیم 4 مئی سے ہی لاغو ہو گئے اب مکہ میں پھر ویش کے چک کسی بھی نیوازی کو پرمیٹ کی آوشکتہ ہوگی بغیر پرمیٹ کے سعودی عرب میں مکہ شہر میں نہیں جایا جا سکتا ہے بغیر پرمیٹ جانے والے کو دنڈ دینا پڑ سکتا ہے سعودی پریس ایجنسی کے انوسار نینیموں کا ادیش حج پرکیریہ کو آسان کرنا اور تیرتیاتیوں کی سرکچہ سنشت کرنا ہے مکہ میں رہنے والوں کے پاس آئی ڈی کارڈ جو وہاں پویتر اس تھلوں میں کام کرتے ہیں ان کے پاس بید پاس ہونا چاہیے بید پرمیٹ نہیں ہونے والے لوگوں کو سرکچہ کرمی پرویش نہیں کرنے دیں گے بینا پرمیٹ والوں کو چوکیوں سے لوٹا دیا جائے گا اسلام کو ماننے والوں پر پانچ اسطم ہیں اسلام کے جن کو ماننا ضروری ہے اس میں توحید، نماز، روزہ، حج اور زکاة دوستو اسلام دھرم کی مانیاتوں کے انوسار شارعرک اور عارتھک روپ سے سکچھم ہر مسلمان کو اپنی زندگی میں کم سے کم ایک بار حج کر لینا فرض ہے اور اس فرج کو نبھانے کا حکم ہے دوستو جو حج کو کر لیتے ہیں ان حجیاتریوں کو بعد میں حاجی کہا جاتا ہے مکہ شہر سے آٹھ کلومیٹر دور ایک جگہ ہے میقات میقات سے اس کے شروعات ہوتی ہے میقات میں پہنچنے کے بعد حاجیوں کو احرام باندھنا پڑتا ہے یہ ایک خاص طرح کا کپڑا ہوتا ہے احرام سلہ ہوا نہیں ہوتا ہے یہ سفید رنگ کا ایک لباس ہوتا ہے محلاؤں کو احرام پہننے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے وہ جیسے سلے کپڑے گھر پر پہنتی ہیں اسی طرح سے سلے ہوئے سفید رنگ کے کپڑے بہاں پر پہنتی ہیں اور اپنا سر بھی ڈھکتی ہیں حج کے شروعات اسلام ایک مہینے زلحجہ کی آٹھ تاریخ سے ہوتی ہے زلحجہ کی آٹھ تاریخ کو حاجی مکہ سے قریب بارہ کلومیٹر دور منہ شہر میں جاتے ہیں اور آٹھ کی رات حاجی منہ میں گزارتے ہیں پھر اگلی صبح کو یعنی نو تاریخ کو عرفات کے میدان میں پہنچتے ہیں عرفات کے میدان میں حاجی کھڑے ہو کر اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں عرفات سے مزدلفہ کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں مزدلفہ میں جا کے عشاء کے وقت میں عشاء اور مغرب کو ایک ساتھ ادا کرتے ہیں پھر مزدلفہ سے ہی شیطان کو کنکر مارنے کے لیے اکٹھے کرتے ہیں مزدلفہ سے پھر دس تاریخ کی صبح میں منہ کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں پھر حاجی شیطان کو کنکر مارتے ہیں شیطان بڑے چٹان کے روپ میں ہوتے ہیں عربی میں اسے جمارات کہتے ہیں شیطان کو پتھر مارنے کے بعد ہر حاجیوں کو قربانی کرنی ہوتی ہے اس میں عام طور پر بکرے یا بھیڑ کی قربانی دی جاتی ہے قربانی کے بعد مرد اپنے سر کے بال منڈواتے ہیں اور محلاؤں کو اپنے تھوڑے سے ہی بال کڑوانے ہوتے ہیں کہا جاتا ہے کہ محلاؤں کو صرف ایک پورے کے برابر ہی اپنے بال کڑانا ہوتے ہیں قربانی کے بعد حاجی واپس مکہ شہر لوٹتے ہیں جہاں پر بے قابے کے ساتھ چکر لگاتے ہیں اس پرکریہ کو تواف کہا جاتا ہے اسی دن پوری دنیا میں عید العظہ منائی جاتی ہے جسے ہمارے یہاں بقرعید بھی کہا جاتا ہے اور اس طرح حج مکمل ہو جاتا ہے کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ہزاروں سال پہلے اسلامی معنیتاؤں کے مطابق اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے آدیش دیا کہ وہ اپنے بیٹے اسماعیل اور بی بی حاضرہ کو فلسطین سے مکہ پہنچا دیں آدیش کے مطابق ماں اور بیٹے مکہ پہنچ گئے کچھ دن کے بعد مکہ میں رہنا مشکل ہو رہا تھا کیونکہ گرم ریگستان میں پانی نہیں تھا اور کھانے کا سامان جو آپ نے آپ کے ساتھ بھیجا تھا وہ ختم ہو گیا تھا ایک دن حاضرہ بیٹے اسماعیل کو گود میں لے کر پانی کی تلاش میں نکلیں وہ صفہ مربع پہاڑیوں میں بھٹکتی رہیں لیکن پانی نہیں ملا نراش ہو کر پہاڑیوں سے نیچے اتنی اور حضرت اسماعیل کو زمین پر رکھ دیا اسلامی معنیتاؤں کے انصار اسماعیل رونے لگے اور ان کے پیر رگڑنے سے پانی کا چشمہ پھوٹا اس پانی سے حضرت حاضرہ نے اپنی اور اپنے بیٹے کی جان بچائی اور اپنی پیاس کو بجھایا جب یہ پانی نہ رکا تو حضرت حاضرہ نے اس پانی کو زمزم کہا زمزم کہنے سے یہ پانی وہیں پر رک گیا جب ابراہیم مکہ لوٹے تو انہوں نے زمزم کے کنارے بسنے کا ارادہ کیا اسی دوران اللہ کا آدیش ہوا کہ یہاں ایک عبادت خانہ بنایا جائے اس لئے حضرت ابراہیم اور بیٹے اسماعیل نے مل کر چار دیواری اسٹریکچر بنایا اسے ہی کعبہ کہا گیا یہاں لوگ اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے یہی آگے چل کر حج کا کیندر بن گیا دوستو دنیا بھر سے لاکھوں کی سنکھیا میں حج کرنے کی خواہش رکھنے والے لوگ حج کرنا چاہتے ہیں لیکن اتنے سارے لوگوں کو ایک ساتھ حج کروانا ناممکن ہے عام طور پر ہر سال پچیس لاکھ یا اس سے کم مسلمان حج کرنے پہنچتے ہیں اسی سمسیہ کو لے کر سال انیس سو ستاسی میں ارگنائزیشن آف اسلامی کانفرنس میں بیٹھک ہوئی تیہ ہوا کی مسلم بہول دیشوں میں ایک ہزار میں سے کیول ایک مسلمان کو حج کرنے کی عنومتی دی جائے گی اسی حساب سے سعودیرب دوسرے دیشوں کو حاجیوں کی سنکھیا کا ایک کوٹہ آونٹیت کرے گا یہ ہر سال بڑھتا گھٹتا رہتا ہے اوڈاہرڑ کے لیے انڈونیشیا کی آبادی ستائیس کروڑ ہے اس میں اٹھاسی پیسد سے زیادہ مسلمان ہیں سال دوزار تیس میں وہاں سے دو لاکھ تیس ہزار لوگوں کو حج کرنے کی عنومتی دی گئی تھی بھارت میں کیند سرکار کا الفزنگیاک منترالے اور حج کمیٹی آف انڈیا کرتی ہے بھارت سے حج یاتریوں کا چین وہ یہ تیہ کرتے ہیں کہ بھارت کے ہر راج سے کتنے لوگ حج کی یاترہ کر سکیں گے اس کے لیے ہر راج کی حج کمیٹی آویدن مانگاتی ہے اس کا ڈرہ نکالا جاتا ہے اس آدھار پر چھانٹے گئے لوگوں کو حج جانے کا موقع ملتا ہے آبادی کے آدھار پر سب سے زیادہ حج یاتری اتر پردیش کے ہوتے ہیں اسے تیہ کرنے اور چھانٹنے کا کام پوری طرح راج حج کمیٹیوں کا ہوتا ہے وہ بھارتی حج کمیٹی کے ساتھ تالمیل پر کام کرتی ہیں حج کا ستر فیز دی کوٹا کے اندر سرکار اپنے الفسنگک منترالے اور حج کمیٹی کے ذریعے تیہ کرتی ہے اور تیس فیز دی کوٹا پرائیویٹ آپریٹرز پورا کرتے ہیں سرکاری کوٹے سے جانے والے لوگوں کو چھوٹ ملتی ہے وہیں پرائیویٹ آپریٹرز اپنے حساب سے اس خرچ کو تائے کرتے ہیں پہلے بھارت کی سرکار حج سبسیڈی بھی دیا کرتی تھی لیکن سال دوزار اٹھارہ میں اسے ختم کر دیا گیا دوستو بھارت سرکار نے محرم کی بنا حج یاترہ کرنے والی محلان کو پرتساہت کرنے کی بھی پہل قدمی کی اسلام میں محرم وہ پرس ہوتا ہے جو محلہ کا پتی ہو یا کھون کے رشتے میں آتا ہو پچھلے سال چار ہزار سے زیادہ محلائیں بنا محرم کے حج کرنے گئیں تھی اس سال بھی کافی سنکیہ میں بنا محرم کے محلائیں حج کرنے کیلئے جا رہی ہیں حج صرف مسلمانوں کیلئے ہے کسی بھی غیر مسلم کو حج کرنے کی اجازت نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری بھی قسمت میں حج کرنا لکھ دے دوستو کمنٹ شیکسن میں آمین ضرور لکھیں نہ جانے کہ اس کی آمین پر ہماری دعا قبول ہو جائے اس ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ زیادہ شیئر کریں جس سے کہ آپ کو بھی اس ویڈیو کو شیئر کرنے کا عجر و ثواب مل جائے